السلام علیکم کراچی میں مقامی ریسٹورینٹ پر حملہ مشتہیل حجون نے شیشے توڑ دیئے کار پر اچانک فائرینگ علاقے میں خوف و حراز کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیپو سلطان روڈ پر مقامی ریسٹورینٹ پر علاقہ مکین حملہ آور ہو گئے پولیس کے مطابق جگڑا کرکٹ کھیلنے کے دوران ہوا ریسٹورینٹ ملازمین کی بول راہگیر کو لگی اور نوبت جگڑے تک پہنچ گئی پولیس کے مطابق ریسٹورینٹ کے عملے نے راہگیر پر تشدد کیا جس کے بعد اگلے روز متاثرہ راہگیر نے ساتھیوں کے ہمراہ ہوتل پر حملہ کر دیا اور شیشے توڑ دیئے دوسری جانب کراچی میں 29 چورنگی مزارے قائد کے قریب کار پر فائرنگ سے شہری زخمی ہو گیا پولیس کا دعویٰ ہے لباکیہ ڈکیتی کے بعد ملزم کا تاقب کرنے کے دوران پیش آیا فائرنگ سے زخمی راہیل نامی شہری سے گروہ مندر کے قریب واردات ہوئی ملزم فرار ہوئے تو شہری نے ڈاکووں کا تاقب کیا اور مزارے قائد کے قریب پہنچنے پر ڈاکو کی موٹر سائیکل کو ٹکر ماری اس دوران ڈاکو کار پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے